آئی شکر ہے کہ آپ اچھے اخلاقن بندے ہیں کہ آپ مات مانتے ہیں میں شکر گزار ہوں آپ کے اس لئے دوسری باتیں آپ کرتا ہوں دیکھیں قرآن کی جو مسائل آپ کہتے ہیں لوجیکل اور ریزن اب میں بندہ بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں تو بالکل لوجیکل ہے آپ کہتے ہیں لوجیکل نہیں ہے تو اب لوجیکل کا سکیل کیسے ہوگا اپنی جگہ آپ بھی ٹھیک ہے میں آپ کو غلط نہیں کہا رہا تو اب اب یہ بات ملحق کا یہ مسئلہ آتا ہے نا کہ ہر کوئی اپنی جگہ ہوتا ہے کوئی بندہ کہا کہ یہ لوجیکل ہے میں کہوں ارسٹورٹل لوجیکل نہیں ہے آپ کہیں گے ہیں مثال ہیں یا شاید آپ کہنے نہیں ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے اس کی لوجیک ہم سے بہتر ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز لوجیکل اور نہیں ہے اب یہ اس بات تک آئے کہ کیا یہ کتاب خالق کی ہے یا نہیں ادھر آئے ٹھیک ہے جی ہاں نہیں فرمائی اچھا فرمائی اب جب قرآن نازل ہوا ایسے بندے پہ جو نہ لکھ سکتا ہو نہ پڑھ سکتا ہو نہ کہیں سے کاپی کر سکتا ہو یہ قرآن آیا کہاں سے نہ شائر تھا ہسٹوریکلی مطلب نبی علی محمد علیہ السلام نے کبھی شیر نہیں لکھا تو ایسی کتاب جو اب آج تک بلیغ اور فسی اور عربی نہوں کے لیے پڑھی جاتی ہے جو کوئی شائر اس کا جواب نہیں دے سکا اس زمانے میں جب عربی شہرہ بہت قوی تھے زبان پہ آج سے بہتر تو پہلی بات یہ آئی کہاں سے یا یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور کیسے آپ سے ہی تک سکتا ہوں یہ اسی طرح کی چیزیں تو ہر مذہب میں لکھی ہوئی ہیں ہر مذہب میں لکھی ہوئی ہیں کونسی مذہب میں ایسی کتاب ہے جس پہ پوری ایک زبان کی نہو بیس ہوتی ہے یا گرامر بیس ہوتی ہے کونسی دینی کتاب ہے ایسی میں تو جس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں دیکھیں 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 حضرت پھر بات ادھر سے ادھر نہیں جائیں گے میں نے آپ کو کہا کہ جو بندہ نہ شاعر تھا نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا وہ ایسی کتاب کہاں سے لیا کہ پوری عربی زبان کی نہو صرف بلاغہ اس کتاب کی بنیاد پر پڑھی جاتی ہے اور ایسی مثال آپ نے کہا بہت ہیں میں نے کہا صرف ایک آپ مجھے دیں کسی اور دینی کتاب مثال مثالاً آپ ہندو ازم کی کتاب دیں کہ اس کے بیسس پر پوری ہندی سٹرکچر ہے آپ گیتہ کو بھی کہہ سکتے ہیں انگلیش گیتہ کو بھی کہہ سکتے ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں میں دیکھیں میں الحمدللہ یونیورسٹی میں ہندو ازم پڑھ شکا ہوں اور ہندو ازم کے ساتھ میں سنسکرپٹ پڑھ شکا ہوں سنسکرپٹ کے جو اصول ہیں گیتہ پر بیس نہیں ہے یہ جھوٹ ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ ہٹا دیں دوسری بات آپ بائبل پہ جائیں ٹھیک ہے اور ٹیسٹرمنٹ پہ جائیں نیو ٹیسٹرمنٹ پہ جائیں نہ ہیبرو نہ ایرابیک نہ گریک کے اصول ان کتابوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں یہ بھی آپ ہٹا دیں تو آپ کیسے مثال کھا ہے نہیں پھر یہ تو یہ نہیں نہیں بات یہ ہے نا کی جو جو کتاب کو ہر 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 میں تو ہر کتاب میں تو ہر کتاب کو اسی طرح پڑھتا ہوں جس طرح دوسری کتاب میں پڑھنی چاہتی ہیں لاس جو لاس کتاب میں نے پڑھی ہے پھر نہیں سمجھے بات دیکھیں آپ آپ بات سمجھنا چاہتے نہیں ہیں یا سمجھ نہیں رہے میں نے یہ آپ سے عرص نہیں کیا کہ آپ کتاب کیسے پڑھتے ہیں میں نے یہ آپ سے پوچھا ہے کہ دیکھیں ایسا بندہ جو نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا نہ شاعر تھا نہ کبھی اس نے شاعری لکھی تھی تو ایسی بلیغ کتاب کی شعرہ اس کا جواب نہیں دے سکے تاریخاً یہ کہاں سے آئے یہ کتاب تو آج ہی ہمارے سامنے ہیں اس کو پڑھ کے میں تو اسے درست نہیں سمجھتا اچھا آج کے پھر سے پھر سے پھر سے آپ سوال سے چھپ رہے ہیں میں نے یہ آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ درست سمجھتے ہیں نہیں میں نے کہا ایسی فصیح اور بلیغ عربی زبان کے لئے بلیغ کا مطلق ہے بلیغ کا مطلق ہے تو اب آپ کو بلیغ پاٹ سمجھاؤں گا میں آپ کو عربی سے کہتا ہوں نہوں صرف بلاغہ پھر آپ سے پوچھوں گا بلیغ کسے کہتے ہیں بلاغت کسے کہتے ہیں you know it's eloquence of speech بلاغت eloquence of speech آپ کدھر سے ہیں پنجاب سے ہیں سندھ سے ہیں پنجاب پنجاب سے پنجابی ہوں کٹ کٹڑ پنجابی ماشاءاللہ کدھر سے پنجاب میں میری پیدا ہے چندگڑ میں چندگڑ پنجاب کے کوئی فیمس شائر کا نام دیں بابا بولشا شیخ فرید شیخ فرید چلیں شیخ فرید کی پنجابی جو شائری ہے اور آپ کی پنجابی کے باتوں میں فرق کیا ہے وہ وہ تھوڑی پرانی پنجابی ہے اس اس کے لیے کچھ ڈکشنری میں ہے الفاظ کتھ میں نے پوڑے اتنا ہی فرق ہے کہ پرانی پنجابی ہیں ہاں وہ پرانی پرانی ٹائپ کی پنجابی ہے ڈائلیکٹ بھی علاقہ ہے حضرت حضرت شیخ فرید کی زمانے میں تو اور بھی پنجابی بولنے والے تھے تو وہ کیوں مشہور ہیں کیونکہ ان کا جو انداز بیان تھا وہ الگ انداز غالب کا انداز بیان ہاں اکبار شیخ فرید شیخ فرید تو اب انہوں نے انہوں نے لینگویج کو زندہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں ہاں بہت اچھا اب آپ بلاغت سمجھ رہے ہیں تو جب ایک 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 کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اب میں کہوں کہ بھائی غلامی میں تم ایسے کرو کہ تم ننجیریں توڑو اور اس ایسے کہنے میں اور یہ کہنے میں غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تطویریں جو ہو ذوقیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں ذنجیریں اب ان دونوں باتوں میں ایک ہی بات کی گئی لیکن ایک کی جو خوبصورتی تھی وہ اقبال کی خوبصورتی تھی جس پہ واہ واہ کیا جاتا ہے اور دوسری میری بات تھی جو کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا کہا رہا ہے ٹھیک ہے نہیں آپ کی بات ابھی ٹھیک ہے مزا رہا سن کے آپ کی بات ابھی بلکل اقبال اقبال سن کے آپ کو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ وہ بلیغ تھا مجھ سے اس کی زبان اس کی طریقے طور پر اتنی خوبصورتی تھی کہ وہ سن کے آپ کہتے ہیں واہ 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 ٹھیک ہے تو اس کو بلاغت کہتے ہیں کہ الیکنس آف سپیچ کہ ایک بات میں اتنی ڈیپس ڈالنا ایک بات چھوڑے الفاظ میں بڑا مائنہ ڈالنا ماشاءاللہ مکتی صاحب بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ابو شاکر بھائی کو جوابات دی ہے امید ہے کہ وہ محضور بھی ہوں گے اور وہ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ بھی میں جوائن کریں گے ابو شاکر ابو شاکر ابو شاکر ابو شاکر ٹھیک ہے اللہ شاکر آپ کا بیٹا ہے یا ابو شاکر آپ نے گنیا لیا ہے ابو شاکر ایک نائن سنچری کا مولت تھا جس نے امام جعفر سے مناظرہ کیا تھا تو میں اس سے پڑا اپریس ہو وہ شکر وہ شکر کس کا کرتا تھا اگر شاکر تھا نہیں یہ نہیں مجھے معلوم کچھ لوگ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاکر شک کرنے والے کو بھی کہتے ہیں جو شک کرنے نہیں یہ غلط ہے غلط ہے عربی زبان میں شاکر شاکارا اسم فائل ہے شاکر شکر میں میں علی بھائے علی بھائے کا بھی شکر ہوں آپ کا بھی شکر گزار ہوں جو آپ آ جائیں اپنے ٹائم نکال کے اپنے دوستوں بھائیوں کا بھی شکر ہوں میں اکیڈیمکس چاہتا ہوں کہ میشہ صحیح ہو اگر ڈسگریمنٹ ہو کوئی بات نہیں شاکر شک والے کو نہیں کہہ سکتے ٹھیک مانگا آپ کی بات شاکر شاکر ٹھیک تو اب میں آپ کو صرف داتا ہوں آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ خود سے نہیں آئے خود سے یہ دنیا نہیں بنی یہ بات آپ خود مانتے بھی نہیں اصل میں دل میں لیکن کوئی بات نہیں دنیا میں کچھ کبھی کبھی انسانوں کی دل میں شکوک آتے ہیں خیر اللہ سب کو اللہ واضح کرے آپ اس اس ٹریم کے بعد جائیں گوگل میں دالیں مون سپلٹنگ عثمان ابن فاروق ویڈیو دیکھیں شک اور اور شبہات سے نہیں کھلے دل سے دیکھیں دل کو صاف کر دیں ٹھیک ہے اس کی ایویڈنسی دیکھیں پھر آپ صرف سوچیں ابو شکور بھائی کہ دنیا میں کتنی چیزوں کو میں فیکٹ مانتا ہوں الیکزینڈر اور جولیس سیزر اور یہ اور وہ جبکہ اتنی تحقیق ان چیزوں کے بارے میں میرے پاس نہیں ہے اور اس ادلہ ایویڈنسز کی سامنے میں کیسی اس کو مان نہیں سکتا ہاں اور جب دل میں یہ ایمان تھوڑا تھوڑا شروع ہوگا نا اور آپ مسلمان ہونے چاہیں گے تو پھر انشاءاللہ مجھے آپ کانٹیک کریں آپ کے لیے شہادت میں کروں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فاروق صاحب یہ گرنٹی ہوئی آپ سے بات کے بڑا اچھا لگا ہے اور ابھی میرا بھی وقت ہو رہا ہے میں 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 پار ٹائم جو ہے بچوں کو بس میں سکول سے چھوڑ کے جاتا ہوں زیادہ تر جو بچے ہیں وہ ڈیویلومنٹلی چیلنجد ہیں تو کافی ابھی میں سکول سے واپس میں میں کہنے والا تھا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرما ہے لیکن اب کیا کہوں آپ کو میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرما ہے کہ آپ نے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ڈیویلومنٹلی چیلنج بچوں کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ایک بات پہ آپ غلط ثابت ہو گئے ہیں آج شیخ صاحب اچھا کیسے سنائے آپ ظلفکار اشرب بھائی یا علی بھائی ان دونوں سے پوچھ لے تھے یہ یہ مجھے بڑا اچھا انسان سمجھتے ہیں آپ کہتنے کوئی ہو نہیں سکتا مولد اچھا انسان تو دونوں میں دونوں میں آپ میں جواب دیتا ہوں بلکل جواب دیتا ہوں جنی ٹکرا میں مجھے نہیں ظلفکار اشرب صاحب کو دیجے جواب مجھے نہیں میں انہی انہی کو جواب ہے وہ میرے وکیل ہیں اب اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں وکیل کو بھی اور اور جج کو بھی سمجھاتا ہوں سکر نہیں میرے وکیل کو بھی سمجھاتا ہوں جج کو بھی سمجھاتا ہوں سنیں جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں تو اچھا کیا مراد ہے ان کا وہ تو مسلمان ہے تو مسلمان ہے تو وہ میں سمجھ چکا ہوں ان سے پوچھنی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو مسلمان ہے نا تو اسلام کی اطائل بھائی وہ کہیں گے کہ بندہ اچھی طرح گفتگو کرتا ہے بچوں کی خدمت کرتا ہے اچھا انسان ہے لیکن لیکن اب کوئی اور بندہ آ کے کہہ کہ یہ بندہ جو ہے یہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں اچھا انسان نہیں ہے تو ملحد کا یہ مسئلہ آتا ہے کہ اچھا اور برا سب کی سبجیکٹیو ہو جاتے ہیں تو وہی بندہ کسی کی نظر انداز میں اچھا ہے اور وہی بندہ کسی اور کی نظر انداز میں برا ہے تو اچھا برا پھر ہوئی نہیں سکتا تو یہ تو پھر مذہبی لوگوں پہ لگ ہوتا ہے بالکل لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اچھے برے مذہبی دور پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو نازل کیے کتاب اس میں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اس میں جو برا ہے وہ برا ہے تو اس میں پھر پرسپیکٹیو نہیں ہوتا ڈیوائن لوہ ہوتے ہیں ہٹلر اچھا بندہ تھا برا بندہ تھا آپ کے کیا خیال ہے ابو شکور بھائی ابو شاکر بھائی ہٹلر نہیں ہے میں میں اس کو اچھا بندہ نہیں سمجھتے اچھا اور جرمنی میں کتنے ملین سے اور آج بھی کتنے ملین زنیا میں اس کو اچھا بندہ سمجھتے ہیں تو اچھا برا کون ہے پھر نہیں یہ تو پھر سبجیکٹیو ہو جاتا نا جو 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 اس کی آئیڈیالوجی کو درست سمجھتے ہیں وہ اچھا تمجھتے ہیں میں کسی چیز میں پکڑا نہیں گیا آپ پکڑے گئے کیونکہ اگر سبجیکٹیو ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اگر سبجیکٹیو ہے تو اس کا مطلب ابجیکٹیو نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اچھا اور برا سبجیکٹیو نہیں ہوتا اچھا اور برا ایک ڈیوائن کوڈ سے پتہ لگتا ہے ہم کہتے ہیں اگر مرڈرر تھا تو برا بندہ تھا برا کام کیا آگے اللہ اسے معاف کرے نہ کرے اس کے اور اللہ کی بیچ میں بات ہوتی ہے لیکن یہ برا کام ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے یہ نہیں کہ میری سبجیکٹیو تھاٹ میں ہو ہم ابجیکٹیو ایویڈنس لاتے ہیں قال اللہ و قال الرسول علیہ السلام اوکے شیخ صاحب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے آپ سے دوبارہ آئیں گے تو پھر دوبارہ آپ ویڈیو دیکھ کے جب مسلمان بننے کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ شہادت پھر آپ میرے جانے سے پہلے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں وعدہ وعدہ رہا اچھا جانے سے پہلے میں اپنے وکیل ابھی تو میں ریٹائر ہوں نا تو کھلا وقت ہے میرے پاس ابھی آپ کے چینل پہ جا کے دو تین ویڈیو دیکھوں گا one message foundation دو دین نہیں بہت ویڈیوز دیکھنے چپ رہیں گی اچھا میں آپ نے اپنے وکیل زلفکار صاحب سے گزارش کروں کہ ایک منٹ کے لیے وہ کچھ کہیں میرے جانے سے پہلے ایک منٹ کے وقت ہے میرے پاس دیکھیں میں آپ کو اچھا کہتا ہوں لیکن میرے اچھے کہنے سے اللہ آپ کو جنت میں نہیں ڈالے گا وہ اپنے قوانین سے ہی ڈالے گا نہیں مجھے مجھے آپ اچھا کہتے ہیں میرے لیے وہی جنت ہے زلفکار صاحب میرے لیے وہی جنت ہے ابو شاکر بھائی زلفکار بھائی جس کو بھی اچھا کہیں تو سب بلکہ ہر ایک کے دل میں یہ بات اچھی لگے گی لیکن دیکھیں وہ جنت جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہے وہ جنت جس میں آپ کو رب سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی وہ جنت جدر آپ کے خاندان اور جو توحید والی لوگ ہیں ان کے ہمیشہ ہمیشہ تریں گے وہ جنت جس میں نہ کوئی انسان تنگ ہوگا نہ بیماری ہوگی تو اب تو زلفکار بھائی کہ اچھے بولنے کو جتنی بھی احترام دیں لیکن وہ جنت کو مت چھوڑے اوکی شاکر صاحب بڑی خوش جیز آپ تو بات کریں ماشاءاللہ سر محطی صاحب بہت اچھی مزاعتیں دیئے بہت مزاعتیں بہت ہمیشہ ہمیشہ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے گفتبو کی مرشہ یہ ہمارے بہت فیورٹ آیا ہے موٹی صاحب رونے کے لگائی رکھتے ہیں یہ چینل پہ آتے ہیں تو رونے کے لگاتے ہیں